شاہ جہانی اہد میں دائی انگا کا محل سرہ اپنی جانب بڑی کشش رکھتا تھا یہی وجہ تھی کہ دائی انگا نے اپنی زندگی میں ہی اس محل کو اپنا مدفن قرار دے دیا دائی انگا کے لوہ مزار کے علاوہ دیواروں پر قرآنی آیات کی خوبصورت نکاشی کی گئی تھی جس کے اب بھی کچھ آثار ضرور ملتے ہیں لیکن ماضی کی شان و شوقت اب قصہ پاری نہ بن چکی ہے مقبرے کے اطراف میں ایک وسیع اور عریض باغ تھا جہاں اب قبضہ گروپ میں ڈیرے جمع رکھے ہیں مقبرے کی جگہ یہ ساری گیری ہیں انہوں نے جائز ان کے گار پرلی سی ایڈ پہ ہیں نچاور کرنے والے اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ شام کو آتے ہیں دن کو بھی آتے ہیں مقبرہ کی حالت ازار کی جانب محکمہ آثار قدیمہ کے حکام کی توجہ دلائی گئی تو انہوں نے اس دعوے میں آفیت جانی کہ اندہ چند روز میں مقبرے کی مرمت اور دیکھ بھال کا کام شروع ہو جائے گا جتنے مانومنٹ ہمارے پاس آئے ہیں ان پہ ہم مرالہ وار سب پہ کام کر رہے ہیں اور ہم نے حکومت پنجاب سے بھی ایک درخواست کی بھی ہے کہ ہمیں کچھ اور مزید فرنٹ دیے جائیں مقبرے کے حدود کے اندر بھی قبضہ مافیا پہنچ چکا ہے یہی نہیں بچوں نے مقبرے کے اندر پلی گراؤنڈ بھی بنا رکھا ہے محکمہ آثار قدیمہ اور حکومت پنجاب کی معمولی سی توجہ کے ساتھ اس مقبرے کی تعمیر نو اور تزین اور آرائش سے نہ صرف غیر ملکی سیاہوں سے قیمتی ذرہ مبادلہ کمایا جا سکتا ہے بلکہ شمالی لاہور کے لوگوں کو ایک اور تفریحی مقام بھی میسر آ سکتا ہے کیمرہ مینرلی مشتبہ کے ساتھ رائے حسنین ساما لاہور